موسیقی الحمدللہ والسلات والسلام والرسول اللہ وعالعالیہ وصحبہ ومن تبیہ هداہ اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارة محترم ناظرین کرام یہ مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار جہاں اپنے نفس کی تربیت اپنے نفس کے محاسبے اپنے نفس کو گناہوں سے مٹانے اور نیکیوں کا خوگر بنانے کا مہینہ ہے وہیں یہ مہینہ اولاد کی دینی بنیادوں پر دینی مبادیات پر تربیت کا بھی مہینہ انہیں عادت دلوانے کا مہینہ ہے انہیں خیر کے کاموں کا عادی بنانے کا مہینہ ہے چاہے یہ تربیت عملی ہو ہم خود اپنے آپ کو اس انداز میں گھر میں پیش کریں کہ بچے ہمیں دیکھ کر کے اس ماحول سے متاثر ہو کر کے اس ماہ مبارک کی سعادتوں برکتوں رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں یا ہم انہیں اپنے سسٹم میں اس انداز میں جوڑیں کہ وہ بھی یہ محسوس کریں کہ ایسے بڑوں کا کام نہیں بلکہ ہم بچوں کا بھی کام یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اسی طرح سے اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچیں تو جب جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہماری اپنے علاوہ اپنی اولاد کی بھی ہے اور یہ مہینہ جہنم سے آزادی کے لیے آیا ہے یہ مہینہ گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے یہ مہینہ نیکیوں کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولنے کے لیے آیا ہے یہ مہینہ ہمیں آئندہ گیارہ مہینوں کے لیے ٹرینڈ ہونے اور تیار ہونے کے لیے آیا ہے تو پھر اپنے بچوں کو ہم اسے کیوں محرور رکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم تربیت کے مسئلے میں سیرت نبوی کو دیکھتے ہیں یا اسی طرح سے صلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ تربیت کے سلسلے میں دیگر مہینوں میں تو عموماً اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں خصوصاً اس پر خصوصی توجہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے مسئلے میں کس قدر فکر مند تھے اس اسللے میں کئی نظیریں ہمیں ملتی ہیں چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کہتی ہیں اساقی سون نسائی کی صحیح روایت ہے کہ ہمارے یہاں آئے علی اور فاطمہ سو رہے تھے علی اور فاطمہ کا گھر آپ کے بالکل بگل میں تھا نماز کیلئے بیدار کیا پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور تحجد کی نماز جتنا ہو سک آپ نے آدھا کی پھر دوبارہ آئے پھر آپ نے ہمیں بیدار کیا تاکہ ہم تحجد پڑھنے لیکن تکان کی وجہ سے محنت کی وجہ سے دیر تک جگنے کی وجہ سے ہم نہیں اٹھ سکے چنانچہ دوبارہ پھر آکے جگہ کر اور گئے اور نماز پڑھنے لگے آپ کو ایسا احساس ہوا کہ ہم نہیں بیدار ہوئے ہیں پھر تیسری دفعہ آئے اور کہا کہ اٹھو اور تم دونوں نماز پڑھو اس سے پتا چلا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تربیت کے سلسلے میں اپنی بیٹی لخت جگر اور اسی طرح سے اپنے داماد کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہو اسی طرح سے دوسری مثال جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رششداروں کو ڈرواائیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بنیاد کو آپ اپنے لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے کے لئے آپ نے ایک صدا لگائی یا معاشرہ قریش یا بنی عبد مناف یا عباس یا صفیہ یا فاطمہ بنت محمد سب کو مخاطب کیا پورے خاندان کو قریش پھر قریش میں بنو عبد مناف کو پھر اپنے چچا عباس کو پھر اپنی فوفی صفیہ کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو سب سے کہا کہ سلینی ما شیطی ممالی میرے مال سے تمہیں جو کچھ اس دنیا میں ماغنا ہو ماغ لو چاہے تم میری چچا عباس ہو چاہے میری فوفی صفیہ ہو چاہے میری بیٹی فاطمہ ہو چاہے میرے خاندان بنو عبد مناف یا قریش کے لوگوں دنیا میں میرے پاس جو مال ہے اس سے جو ماغنا ہو ماغ لو قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آؤ تو یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو راسک کیا اور اپنی بچی خاص کر کے فاطمہ تو زہرہ کو اس کی تعلیم و تلقین کی اسی طرح سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو میں رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تمہیں کسی چیز نے رولایا کہتی ہیں کہ سبتنی فاطمہ تو مجھے فاطمہ نے پورا بھلا کہا دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا تو آپ نے فاطمہ کو بلائیا ایسا نہیں کہ ان کے گھر جا کے سمجھایا عائشہ کی موجودگی میں فاطمہ کو بلائیا اور کہا اے فاطمہ کیا تم نے عائشہ کو گرہ بھلا کہا ہے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا یہ بتلاو جو یا جسے میں پسند کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم ان سے محبت نہیں کروگی کہا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جن سے میں نفرت کرتا ہوں یا جس چیز سے میں نفرت کرتا ہوں کیا تم نفرت نہیں کروگی بغض نہیں رکھوگی کہا کیوں نہیں یہ تمہید آپ نے بنانے کے بعد کہا تو میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی عائشہ سے محبت کرو فاطمہ کہتی ہے لَا أَقُولُ لِلْ آئِشَةَ شَيَّنْ يُوذِيهَا أَبَدًا اب میں اس کے بعد کوئی ایسی بات کہے ہی نہیں سکتی جو عائشہ رضی اللہ کے لیے باعثِ تکلیف ہو کیونکہ مجھے ان کو تکلیف دینا یہ ہمارے والدِ گرامین ابی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعثِ تکلیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ حسن کو بٹھاتے ہیں اور ان کے موہ میں صدقے کا ایک خجور چلا جاتا ہے تو آپ اس بچے کے موہ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں تھوک دو تھوک دو ہم اہلِ بیعت کے لیے صدقے کا کھانا صدقے کے خوراک حلال نہیں یہ آپ نے تربیت دی کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے لہذا اے حسن تم اسیس کو نہ کھاؤ علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نونحالوں کے لیے دعائیں کرتے تھے عافظ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے اوئی ذوکوہ بکلمات اللہ تام من کل شیطان وحام من کل این اللہ اسی طرح سے عافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حیرت آنس کہتے ہیں میں نے کسی کو ایسا نہیں پایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل خانہ پر رحم کرنے والا ہو ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے آپ کے بیٹے تھے یہ عوالی مدینہ میں کسی دایا کے ہاں تھے تو عافظ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے گھر میں آپ داخل ہوتے اور بچہ بیمار تھا چنانچہ دایا سے لیتے آپ اسے بوسا دیتے پھر اپنے گھر تو یہ عافظ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا تربیت کے تہیں فکر مندی تھی بعد کے ادوار میں صحابہ کے زمانے میں اور صلف صالحین کے زمانے میں تو ہمیں اس کی بے شمار مثالہ ملتی ہیں چنانچہ چاہے وہ امام مالک ہوں چاہے امام شافی ہوں امام احمد بن حنبل ہوں علی بن مدینی ہوں امام بخاری ہوں اسی طرح سے سفیان ثوری ہوں اس کے بعد کے ادوار میں اسے پہلے بھی صحابہ کے زمانے میں صفیہ رضی اللہ نے یا اسی طرح سے بعد کے ادوار میں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان تمام لوگوں کی سفصیرت پڑھتے ہیں تو ان کی ماں کا ان ایمہ کو امام بنانے میں غیر معمولی ان کا کردار رہا ہے لہذا اس مہینے میں ہمیں خاص کر کے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اگر یہودی ہیں اگر عیسائی ہیں اگر مجوسی ہیں تو بچے کو یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں اس لیے اس بابرکت مہینے میں ہمیں اولاد کی تربیت کے سسلے میں فکر مند ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا تم سب کے سب چرواہے ہو اور ہر ایک کو اپنی رعیہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا چنانچہ آگے آپ نے فرمایا وَالْرَجُلُ فِي أَهْلِهِ رَعِينَ اُمَسْئُونَ اَنْ رَعِيَتِهِ وَالْمَرَعَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَةٌ اُمْسْئُونَ اَنْ رَعِيَتِهِ اس کے اندر مرد کو یعنی باپ کو اور اسی طرح سے عورت یعنی ماں کو دونوں کو یہ ذمہ دار ٹھیر آیا ہے کہ دونوں سے ان کی اولاد کے بارے میں ان کی رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا لہذا انسان اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس امانت کو سمجھتے اور محسوس کرتے ہوئے تربیت کے مسئلے میں توجہ دے بالخصوص یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اولاد دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے باعث سعادت بن سکتی ہے اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی کیونکہ اس کی نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن تین کام ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے امیں آپ نے فرمایا تھا ایسا صدقہ جو باقی رہے اور جاری رہے ایسی طرح سے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایسی اولاد جو دعائیں کرتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مرو اولادکم بالسلات وہم ابناء سبے سنین غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تربیت اور عادت دلوانے کے لئے کیا فرمایا اپنی بچوں کو نماز کا حکم دو جبکی وہ بھی سات سال کے ان کی پیٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑتے ہیں جب وہ دس سال کے مقع ہوئے یہ پیٹائی کرنا یہ حکم دینا یہ نابالغ بچوں کے لئے ہے یہ گویا عبادت کے ناہیے سے عادت دلوانے کے لئے یہ حکم دیا جا رہا ہے یہ تربیت کے ناہیے سے اور یہ تربیت عبادت کے ناہیے سے دوسرا کیا کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَوَاجِهِ اخلاق و کردار کے ناہیے سے اس سگے بھائی بہن جو ایک بستر پہ ہیں اب وہ ہو اس عمر کو پہنچے ہیں اگرچہ بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کے بستروں کو اب جدہ کر دو الگ کر دو دیر یہ ہے کہ انجانے میں نادانی میں شیطان ان سے کوئی اخلاقی غلطی کا سرزت کروا دے اور بعد میں تمہیں افسوس تو یہ حکم یہ تربیت کے ناہیے سے اور یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ جس بھی بندے کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی ہے کچھ رعایہ اس کے ماتحت رکھا ہے تو جو انسان مرتے وقت اپنی رعایہ کے سسلے میں خائن رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیہ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے اس لیے تربیت اولاد کے سسلے میں ہمیں توجہ دینی چاہیں سب سے اہم چیز اس مہینے میں انسان جو اپنی اولاد کی تربیت کے ناحیے سے کر سکتا ہے وہ یہ کہ انہیں ارکان سوم اور اس کی بنیادوں اور اسی طرح سے جو واجبات ہیں جو ضروری کام ہیں یا روزے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی انہیں تعلیم ہیں انہیں سکھلائے روزہ ہے کیا روزے کے اندر کن چیزوں سے بچنا ہے کن چیزوں کو کرنا ہے خائل کو انہیں اذبر کرائے یہ پہلا حق ہے صحابے کرام وضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو عملی طور پر بھی روزے کی عادت ڈلواتے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں ربی بنت معویس قضی اللہ تعالی انہاں سے روایت ہے کہ ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے وہ ابھی بالغ نہیں یہ بچے ہیں اور ان کے لئے ہم روئی کے کھیلونے بناتے تھے ان کے لئے رکھتے تھے جب وہ کھانے کی وجہ سے روٹے تو ہمیں انہیں یہ کھیلونہ دے دیتے اور افطار کے وقت تک اسی میں یہ مشغول رہ دیتے اسی طرح سے اس مہینے کی آمد کے موقع پر ہمیں گھر کے اندر سوگ کے بجائے چھپ چھپا کر کے کھانے پینے کے بجائے اس مہینے کی برکت سعادت رحمت مغفرت اور خیر کے تمام چیزوں کو لے کر اس مہمان کی آمد کے موقع پر ہمیں گھروں کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیں تاکہ بچے اس بات کو محسوس کریں کہ یہ کوئی اسپیشل مہینہ ہے یہ کوئی نیا مہمان آ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت ہے ساتھی ساتھ بچوں کے ذہن و دماغ میں ماہ رمضان میں کاہلی ماہ رمضان کے روزوں کی ناعدائیگی کی جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی ان کو بتائیں جہاں ایک طرف اظہار کریں خوشی کا اظہار کریں اس مہینے کی برکت فضیلت رحمت مغفرت کا وہیں ساتھی ساتھ ان تربیتی ناہیے سے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا جو وبال ہے گناہ ہے اس کو بیان کریں چنانچہ ابو عبیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا دو لوگ آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہ مجھے ایک مشکل ترین پہاڑی پہ لے کے گئے اور کہا چڑھو میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیں گے تو میں چڑھا یہاں تک کہ بیش پہاڑ پہ تھا مجھے کچھ تیز آوازیں سنائی دیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے موہ دونوں طرف سے فٹے ہوئے ہیں اور اسے خون بہ رہے ہیں میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے روزے کو توڑ دیتے اب اگر ہم غور کریں کہ افطار سے پہلے روزوں کو کیوں توڑا انہوں نے کیونکہ ان کی تربیت صحیح نہیں دیتا انہیں اس مہینے کی عظمت اور روزے کے ترک کا انجام معلوم نہیں تھا لہذا اگر ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں بچوں کو اس وعید کو سناتے ہیں بچوں کو ماہ رمضان کے فضائل کو سناتے ہیں دروازے کھولے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں سرکش شیاطین جکڑے ہوئے ہیں ہر رات منادی آواز لگاتا ہے خیر کے چاہنے والے آؤ شر کے چاہنے والے باز آ جاؤ اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آسات کرتا ہے روزے کا بدلہ بے حساب ہے یہ ساری چیزیں بیان کر کے بچوں کے ذہن میں ہم یہ چیزیں ڈالتے ہیں ساتھی ساتھ وعید کو ذکر کرتے ہیں تو یقینی معنوں میں بچوں کی شخصیت پر بچوں کے نفس پر بچوں کے ذہن پر ایک اچھا خاقہ ایک اچھا نقشہ قائم ہوگا کہتے ہیں کہ ایک نصرانی جو مسلمانوں کا پروسی تھا اور اس نے کیا دیکھا کہ مسلمان بچوں کے سامنے اس کا بچہ دن میں کھانا کھا رہا ہے تو اس نے اس کی پیٹائی کی اور ڈالٹا اور کہا کہ تم اس مہینے کی عظمت کو نہیں جانتے تمہارے پروسی بھوکے ہیں اور تم ان کے سامنے کھانا کھا رہے ہو تو گویا کی اس مہینے کی خرمت اور عظمت کا احساس سبوں کو ہونا چاہیے اور سبوں کو اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے اگر کسی غیر مذہب کا کوئی بندہ ہمارے پروس میں ہے اور اس کا کوئی تیوہار اس کے ہاں خوشی یا غمی کا موقع ہے تو ہمیں اس کا خیال آنا چاہیے ایسے ہی دوسرے کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے کیونکہ ان بچوں کی تربیتی ناہیے سے یہ چیز انتہائی ضروری ہے ایسے ہی دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے آغاز کے وقت یا آغاز سے پہلے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر کے انہیں روزے کی حقیقت روزے کا فلسفہ روزے کا مفہوم اسی طرح سے ماہ مبارک کے خصائص ان تمام چیزوں کو خود سے یا اہل علم کی مجلس میں بٹھا کے یا اہل علم کی کتابوں میں ان چیزوں کو جو درج ہیں ان کو پڑھ کے سنا کر کے ان کے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے اور ان کو روزے کی حقیقت بیان کرنی چاہیے جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھ تو یاد رکھ تیرے کان بھی روزہ رکھتے ہیں تو اپنے کان کا بھی روزہ رکھا اپنی نگاہ کا بھی اپنی زبان کا بھی جھوٹ سے گناہ سے اور ایسے ہی اپنے خادم کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا کے روزہ رکھ تو اس قسم کی چیزیں اگر ہم بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تو بچوں کی تربیت میں یقینی معنوں میں ایک اچھا اور گہرہ اثر پڑے گا امام صبح کی رحمت اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر کی دہلیز پر دیوار پہ بیٹھا تھا تو ایک کتہ سامنے آیا تو میں نے کہا اے کتہ اور اے کتے کی اولاد تو دور ہو جا ڈانٹا اس کو میں نے اور بھگایا کہتے ہیں کہ گھر کے اندر سے میں ادھر کتے کو ڈانٹ رہا ہوں اور میرے والد مجھے ڈانٹ رہے تو مجھے عجیب لگا میں نے کہا سبحان اللہ کیا یہ کتے کا بیٹا نہیں ہے کتے کا پلہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ تحقیر سے بچنا چاہشے ویا یہ تلقین کی یہ تربیت کی کہ گرچہ وہ کتے کی اولاد ہے لیکن وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے جو بھی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خدمت کے لئے پیدا کیا ہے ہمارے ذہن میں ان کے لئے اس طرح سے تحقیر کے کلمات حقارت والے انداز ان کے تالوں سے ہمیں نہیں بنا چاہے اسی طرح سے اس مہیں مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو روزے کا عادی بنائیں رفتہ رفتہ انہیں روزہ رکھوائیں اور صرف روزہ نہ رکھوائیں بلکہ اس کے لئے پلاننگ کریں کہ جو بچہ روزہ رکھتا ہے اس کے لئے کچھ انعامات رکھیں تاکہ ان کے ہم عزیز شوق پیدا ہو بچہ اگر کچھ کھیلونوں کا شوقین ہے تو کھیلونوں کو بطور انعام دینے کی وعدہ کریں بچہ اگر سیرو تفریح کا شوقین ہے تو ایسی صورت میں اسے امید دلائیں تو اتنے روزے رکھو گے تو میں فلان جگہ لے جائیں گے تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور جس طرح سے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے بچوں کو ایسی ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نیک انسان تھے ان کی بچی سخت گرمی کے موسم میں روزے سے تھی تو انہیں کہا اے بیٹی موسم شدید ہے سخت ہے تم روزہ توڑ دو تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے تو اس بچی نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں صبر کروں گی بھوک پر اور دنیا کی گرمی سے اور میں جہنم کی گرمی اور رب کے غزب پر صبر نہیں کر سکوں گی اسی طرح سے ہمیں اس ماہ مبارک میں بچوں کو تربیت کرنی چاہیے کہ وقت کو منظم کریں تاعت اور عبادت کے کاموں میں بچے کیسے اپنے وقت کا استعمال کریں لہو لائب کی چیزوں سے زیادہ سو کر کے زیادہ دیر تک سامنے بیٹھ کر بچنے سے بچیں اور انہیں یہ تلقین کریں عبداللہ مسور رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن عرب کی بارگاہ سے اس وقت نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات نہیں ہوں گے عمر کہاں پہ گمایا جوانی کس چیز میں صرف کی مال کہاں سے کمایا کہاں پہ خرش کیا اور جو اس نے علم سیکھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا اسی طرح سے وقت کو ہمیں بچوں کے لئے باٹنا چاہیے کہ کتنا وقت وہ قرآن کو پڑھنے کے لئے کتنا وقت وہ گھر والوں کے ساتھ اور پڑھنے میں کس طرح سے وہ باری باری اسی طرح سے کتابوں کو پڑھنے علمی مجلسوں کو پڑھنے اور مسجد میں جانے وغیرہ سے متعلق ان کی عادت ڈالیں اور انہیں یاد دلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا ہے کہ مسجد جانے کا ثواب یہ ہے جن کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عرش الہی کے سائے تلے جگہ دے گا اسی طرح سے بچوں کو عادی بنائیں کہ ماہ رمضان یہ خرچ کا مہینہ ہے جود و سخہ کا مہینہ ہے اور انہیں سمجھائیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی ہے جس کے ساتھ بالیاں ہوگی ہر بالی میں سودانے ہیں تو اس طرح سے خرچ کرنے پر اللہ رب العزت اُبھارتا ہے اور وہ حدیث سنائیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے سخاوت آپ کی مہرمضان میں جبرائیل کی ملاقات اور قرآن کریم کے مراجعے سے زیادہ بڑھ جاتی تھی آپ تیزتن آنڈھی کی طرح سے ہوتے تھے اسی طرح سے ہم بچوں کو سہری کے لئے بیدار کریں اور سہری پر بیدار کرنے کی صورت میں کوشش کریں کہ بچوں سے چاہے افطار کے وقت یا سہری کے وقت کام لیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس کی اہمیت کو پرک سکیں ایسے ہی ہم بچوں کے سامنے سنت نبی کے مطابق تاک خجوروں سے یا چند گھوٹ پانی سے افطار کریں تاکہ بچے اس چیز کو سمجھیں ہم ہم فریج کے اندر رکھی گئی چیزیں جو صحت کے لئے نقصان دے ہیں ان چیزوں کو نہ استعمال کریں تاکہ بچے ان چیزوں کی عادی نہ ہوں ایسے ہی ہم اپنے مال کو فقرہ مساکین میں خرچ کریں تاکہ بچوں پر اس کا اچھا اثر ہو ایسے ہی ہم اپنے ساتھیوں کو بھلائی کی طرف اُبھارے برانگیختہ کریں تاکہ یہ بچے بھی اپنے ساتھیوں کو بھلائی کے کاموں میں انگیختہ کریں خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے ناہیے سے ہم انہیں روزے قیام اللیل قیرات قرآن دعا اور ذکر ازکار کے عادی بنائیں ایسے ہی اخلاق و کردار کے ناہیے سے انہیں عمر المعروف صبر اور والدین کے ساتھ اچھے برتاؤں کا عادی بنائیں اسی طرح سے بدنی ناہیے سے ہم انہیں کھیل کود کا بھی موقع دیں اور انہیں سہری کے وقت بیدار کریں تاخیر سے یا جلدی کریں افطار میں ان چیزوں کی طرف بھی ہم ان کو کریں کچھ غلطیاں جو بچوں سے سرزد ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بچے نماز قیام قرآن ذکر ازکار میں اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا فضول چیزیں کھاتے ہیں بدگمانی کہ ہم شکار ہوتے ہیں اس لئے بچے بدگمانی شکار ہوتے ہیں یہ چند باتیں تھیں تربیت کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ